جنپت کانپور نگر میں تین جون کو نماز کے بعد کوتوالی شیطر کے نئی سڑک پریڈ کے پاس دو پکشوں کے بیچ بازار بند کرنے کو لے کر بیواد بڑھ جانے کے بعد اسٹیتی تناؤ پون ہو گئی تھی اس کے بعد پچھلے جمعے کو کچھ جنپتوں سے دنگائیوں دوارہ پتھراؤ اور آگ جنی کی گھٹنا انجام دی گئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے جنپت میں صدبابنا چوکی یتیم خانہ نئی سڑک سہیت ان سنبیدن شیل شیطر میں پولیس بل گھوڑا پولیس اور آر ای ایف جوانوں دوارہ مارچ کیا جا رہا ہے اس نے پوائنٹس ایڈنٹیفائی کرے تھے قریب چاریس پوائنٹس ہیں وہاں پہ پہلے سے ہی فورس دیپلائیڈ ہے اور اس فورس کو آج بیرے دوارہ بریف کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دھرمگروہوں سے وارتہ ہوئی ہے سبھی موجود لوگوں سے وارتہ ہوئی ہے ہم نے پولیس یوامیتر بنائے ہیں اور والینٹیرز ہیں اور سیویل ڈیفینس کے لوگ ہیں جو کل ڈیوٹی دیں گے اور سبھی سے سمواد ستاپیت کیا گیا ہے تو ستی سامانے اور اچھے طریقے سے جوٹی کو سمپادت کیا جائے گا آوشک ماطرہ میں پولیس بلکہ بیوستہ پر پربندن کیا گیا ہے اور تاتھ میں کمیونٹی پولیسنگ کے سبھی ٹول سیویل ڈیفنس وولنٹیئر ہمارے جو پولیس شیوہ مطر ہیں اور آدھر وولنٹیئر سے ان کا بھی ڈیپلائمنٹ کیا گیا ہے لائیو کے لوگ ڈیپلائیڈ رہیں گے ہم جنتہ کے بیچ میں جنتہ کو لے کر کے جنتہ کے لیے پولیسنگ کریں گے تاکہ جنتہ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اگر کوئی باہر سے کوئی ایسا ایلیمنٹ آتا ہے جو کی پوری بیوستہ کو ڈیٹرپ کرنا چاہتا ہے تو جنتہ اور پولیس ساتھ مل کر کے پربھاوی پولیسنگ کے دوارہ ان چیزیوں کو ناکنام کرنے کا پریاس کرے گی کل جمعے کی نماز کو مدن نظر رکھتے ہوئے پردیش میں سرکشا کے ویعاپا کے انتظام کیے گئے ہیں پچھلی ہفتے شکروبار کو اپردربیوں دوارہ جمعے کی نماز کے بعد دیش اور پردیش کے کئی زنوں میں ہنسہ اور پتھراؤں کی کھٹنائے سامنے آئی تھی جس کو لے کر پرشاستن سترک ہو گیا ہے فروض آباد میں شانتی بنائے رکھنے کے لیے آج آئی ٹی بی پی فورس نے فلیگ مارچ کیا ایڈی جی راجیف کرشن نے سمیشہ بیٹھا کر اسیت کا جائزہ لیا اور عدی نستوں کو آوشک نردیش دیئے وہیں مسلم دھرم گروہوں نے بھی لوگوں سے شانت کی اپیل کی ہے اسی بھی پرکش کے سمپردائے کے لوگ اگر کوئی ایسا آپتنی دنک پھپڑی یا کنٹینٹ اس پر لکھتے ہیں اس میں بھی کڑی کاروائی کی فروض آباد کو ایک کمپنی اتریپ فورس دان کیا گیا ہے جو یہاں پر تنات رہے گا جو شلیمترکاری ہیں یا کانسپلیٹرز ہیں ان کے خلاف باقی بھی جو کاروائیاں ہیں جو کڑی کاروائیاں ہیں آپ کے سمبند میں گینگسٹر کی یا انہیں کڑی کاروائیاں تو وہ بھی کاروائیاں پرستاوی تھیں تو ساتھ ہی ساتھ میرا جو ان کے احبابق ہیں ان سے بھی انروض ہے کہ وہ بچوں کو اس بارے میں صحیح جانکاری دیں جو بھی نیم ہیں کانون ہیں ان کے بارے میں ان کو عبغت کرائیں بچوں کو بتائیں وہ ہمارے سٹیزنز ہیں کل کے بھاوی سٹیزنز ہیں اور کسی بھی پرکار سے ان کو کسی گلت کام کو کرنے سے رکھیں لوگوں نے ان کو آسفرسن دیا ہے اور ہمیں ایک امید ہے کہ ہماری شہر میں انشاءاللہ اب آئندہ کبھی جمعے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کسی سلسلے کو لے کر ہم نے جو یہاں میں بی ایم صاحب نے ایس پی صاحب نے ہاٹ سپورٹس بتائے ہیں ان ہاٹ سپورٹس میں سے ایک ہمارا نالبندان تھا اس میں ہم لوگ نے آج سارے علماء نے عوام کے ساتھ مسجد کے اندر مٹنگ کری ہے اور یہی پیغام دینے کیلئے مٹنگ کری ہے کہ ہمارے نوجوان کچھ ایسے کاموں میں لگے جس سے دیش بھی ترقی کرے اور وہ بھی ترقی کرے وہی پریاغراج میں دس جن کو بڑی سنکھا میں اٹھالا روشنباک نرولا روڑ شیطر میں آگجنی اور پتھراؤ کے ماملے سامنے آئے تھے اس کو دیکھتے ہوئے پریشاہ سن نے کانون ویوستہ بنایا رکھنے کے لیے تیاریاں کر لی ہیں جنپد میں پولیس اور ریپیڈ ایکشن فورس کی تیناتی کر دی گئی ہے پوری پیاری ہے ہمارے جوان پورے ساجوں سمان کے ساتھ تیار ہے اور جو پریشاہ سن کے سینئر افسر ہے اگر بریفنگ کے انسار ہم ایسے اور آج اگر تطور سے سکتی سے نیفٹیں گے اور پوری سانتی بنی رہے گی کوئی دکھت نہیں ہوگا